بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 3.5 اور اس کا پارٹ 3 ہے اور اس چپٹر کا لاسٹ لیکچر ہے اچھا اس لیکچر میں ہم کیا سٹیڈی کریں گے کریمرز رول کے تھوڑھ سسٹم آف لینئر ایکویشنز کو کس طرح سے سالو کیا جاتا ہے اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کریمرز رول کہاں سے آیا اور ہوتا کیا ہے دیکھیں جس طرح کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ A انورس کس کے ایکل ہوتا ہے A انورس جو ہے وہ ایکل ہوتا ہے 1 over A determinant into adjoint of A اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا پچھلے سے پچھلے لیکچر میں کہ X is equal to A انورس B ٹھیک ہے تو مطلب کہ یہ وہ یہ وہ میٹرکس تھا جو ویریبلز کا میٹرکس تھا اس کے علاوہ یہ کونسٹنٹس کا میٹرکس تھا اور یہ انورس جو ہے A انورس وہ کوفیشنٹس کا میٹرکس اور اس کا انورس ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ کیا تھا X1 let's suppose ہم جو ہے ایک جنرل میٹرکس کو لے کر چلتے ہیں ٹھیک ہے ایک جنرل میٹرکس کو لے کر چلتے ہیں ایک let's suppose ہمارے پاس آیا A11 بلکہ اس سے پہلے میں لکھ لیتا ہوں system of linear equations in general form ٹھیک ہے A11 X1 plus A12 X2 plus A13 X3 is equal to B1 ٹھیک ہے اس میں A11 A12 A13 کیا ہیں coefficients ہیں ٹھیک ہے تینوں variables کے اور B1 کیا ہے وہ constant ہے اسی طرح سے دوسری equation لے لیتا ہوں A21 X1 plus A22 X2 plus A23 X3 is equal to B2 ٹھیک ہے اس میں بھی A21 A22 A23 جو ہیں وہ coefficients ہیں variables کے ٹھیک ہے X1 X2 اور X3 جو variables ہیں اور B2 جو ہے وہ constant ہے اس کے علاوہ میں ایک اور equation لے لیتا ہوں A31 X1 plus A32 X2 plus A33 X3 is equal to B3 ٹھیک ہے تو یہ مرپس ستین جو ہے equations آ چکی ہیں non homogeneous equations تو اس کو ہم کہیں گے linear system of equations non homogeneous equations ٹھیک ہے تو جس میں B1 B2 B3 جو ہیں وہ zeros نہیں ہوں گے اچھا ہم نے جو ہے اس کو solve کیا تھا first method جو ہم نے دیکھا تھا matrices کے ضرور کہ ہم پہلے اس کا matrix بناتے ہیں ٹھیک ہے تو matrix کس طرح سے بناتے ہیں کہ پہلے ہم لکھتے ہیں coefficients جو ہے اس کا matrix بنا رہتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے column میں پہلے variables کے coefficients آ جائیں گے A11 A21 A31 ٹھیک ہے اور دوسرے column میں جو ہے دوسرے variable کے coefficients آ جائیں گے A12 A22 A32 اور اس کے علاوہ third column جو ہے وہ third variable کے coefficients سے آ جائے گا A23 اور A33 اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ ہم multiply کرتے ہیں variables کا matrix آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ left side پہ اور ساتھ میں اس کے variables آ رہے ہیں multiply آئے ہوئے ہیں تو ہم اس کو کرتے ہیں کہ variables کا matrix ساتھ میں لکھ دیتے ہیں تو variables کا matrix آ جائے گا X1 ہے X2 ہے اور X3 یہ تین variables ہیں اس کے علاوہ جو right side پہ ہے وہ constants ہیں ٹھیک ہے تو constants ہمارے پاس جو ہیں B1 ہے B2 ہے اور B3 ہے B1 B2 اور B3 یہ ہمارے پاس constants آ گئے ہیں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کا نام رکھا تھا A اس کا نام رکھا تھا X ٹھیک ہے اور اس constant کے matrix کا نام رکھا تھا B تو A X is equal to B ہمارے پاس آ گیا equation ٹھیک ہے A X یہاں سے A X is equal to B آیا تھا اور X ہم نے find کرنا ہے کیونکہ X میں variables ہیں ٹھیک ہے variables کی values ہم نے find کرنا ہے تو یہاں سے ہم کہیں X is equal to A inverse of B اچھا اب inverse کس کے equal ہوتا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ A inverse ہے وہ equal ہوتا ہے 1 over A determinant into adjoint of A ٹھیک ہے تو adjoint of A ہمیں پتا ہے کیا ہوتا ہے adjoint of A میں ہوتا ہے A 1 A 2 A 1 3 A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3 ٹھیک ہے اور اس کا transpose ہوتا ہے تو اس کا transpose بھی لے لیتے ہیں adjoint of A ہمارے پس آ جائے گا adjoint of A is equal to A 1 1 A 1 2 A 1 3 اور ساتھ میں A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 2 A 3 3 ٹھیک ہے ہمارے پس آ گیا adjoint ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ determinant جو ہے وہ multiply اور divide ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے 1 over A determinant into adjoint of this آ جائے گا ٹھیک ہے تو A 1 1 A 2 1 A 3 1 A 1 2 A 2 2 A 3 2 A 1 3 A 2 3 اور A 3 3 2 A 3 2 A 1 A 2 1 1 A A 1 1 1 1 A 2 1 A 3 1 A 1 2 a22 a32 a13 a23 اور a33 ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ multiply ہوگا b matrix ٹھیک ہے تو b matrix میں کیا ہے b1 ہے b2 ہے اور b3 ہے ٹھیک ہے constants کا matrix ہے اچھا اب ہم جو ہے اس matrix ان دونوں matrices کو آپ اس میں multiply کر دیتے ہیں تو ہمارا بس کیا result آئے گا وہ میں لکھتے تھا ہوں one over a determinant تو اسی طرح سے ہم لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ میں جو ہے اب ان دونوں matrices کو جو multiply کرنے سے جو result آئے گا وہ میں لکھتے تھا ہوں a11 b1 plus a21 b2 plus a31 b3 اور second row میں کیا آئے گا a12 b1 plus a22 b2 plus a32 b3 اور third row میں آئے گا a13 b1 plus a23 b2 plus a33 b3 تو یہ ہمارے پاس آیا product لینے کے بعد ٹھیک ہے ان دونوں matrices کا product لینے کے بعد اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم divide کر دیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو اگر کوئی نہ کوئی a determinant جو ہے کوئی نہ کوئی constant value آئے گی تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہر ایک element سے divide کر دیا جاتا ہے یہ multiply کر دی جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بن جائے گا one over a determinant ہر ایک element سے جا کے multiply ہو جائے گا تو ایک element یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو وہ بنتا ہے a11 b1 plus a21 b2 plus a31 b3 divided by a determinant ٹھیک ہے یہ first element سے جو ہے وہ ہمارے divide کر دیا اس کے بعد جو ہے اگلا جو ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں a12 b1 plus a22 b2 plus a32 b3 divided by اس کو بھی a determinant سے divide کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ a determinant one over a determinant جو ہے وہ اس سے بھی multiply ہوگا اس سے بھی multiply ہوگا اور third row سے بھی multiply ہوگا تو اس کو بھی ہم لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آئے گا a13 b1 plus a23 b2 plus a33 b3 divided by a determinant تو یہ ہمارے پاس matrix آتا ہے x matrix ٹھیک ہے تو x matrix کیا ہے x matrix جو ہے وہ equal ہے x1 x2 x3 کے equal ٹھیک ہے تو اس کے elements جو ہیں وہ ہے x1 x2 تو میں یہیں پہ لکھے دیتا ہوں x کی جگہ ہی ٹھیک ہے تو یہ آجے گا x1 x2 اور x3 یہ ہے x matrix ٹھیک ہے تو x1 یہ matrix جب اس کے equal ہے تو مطلب x1 جو ہے وہ اس کے equal ہے ٹھیک ہے اور x2 جو ہے وہ اس کے equal ہے اور x3 جو ہے وہ اس کے equal ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو values آئیں گی وہ میں لکھ دیتا ہوں الہتہ الہتہ ہم compare کر لیتے ہیں corresponding elements کو تو x1 equal to آ جائے گا a11 b1 plus a21 b2 plus a31 b3 divided by a determinant ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے x2 کی value جو آئے گی وہ equal ہوگی a12 b1 plus a22 b2 plus a32 b3 divided by a determinant ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس x3 آئے گی x3 is equal to ہوگا a13 b1 plus a23 b2 plus a33 b3 divided by a determinant اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو یہ جو ہے numerator وہ کس کے equal بنتا ہے وہ equal بنتا ہے یہ determinant آتا ہے ٹھیک ہے یہ co factor جو ہے وہ elements سے multiply ہو رہا ہے اس element سے multiply ہو رہا ہے a21 جو ہے وہ بھی co factor ہے وہ b2 سے multiply ہو رہا ہے a33 جو ہے وہ بھی co factor ہے وہ b3 سے multiply ہو رہا ہے تو یہ determinant کی equal آتا ہے ٹھیک ہے تو اس determinant میں کیا ایسی values ہوں تو یہ اس کے equal لائیں گی یہاں پر b1 b2 b3 اور جو باقی elements ہیں a12 a13 a23 a22 a22 a23 a32 a33 a33 ٹھیک ہے divided by a determinant ہے اچھا یہ equal آگے ٹھیک ہے اب بے شک اس کو جو ہے evaluate کر کے دیکھیں expand کر کے دیکھیں تو یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو بھی اگر دیکھیں تو یہ کس کے equal بنتا ہے is equal to determinant یہ بنتا ہے equal a11 a21 a31 اور یہاں پر آجے گا b1 b2 b3 اور ثرڈ کولم میں آجے گا a13 a23 اور a33 divided by a پہلے سے determinant ہے ٹھیک ہے تو یہ آگیا اس کے بعد اس کو دیکھیں تو یہ equal بنتا ہے ہے determinant کے جس میں ثرڈ کولم جو ہوگا وہ ہوگا b1 b2 اور b3 اور یہاں پر آجے گا a11 a12 a21 a22 a31 a21 a32 ٹھیک ہے اور divided by a determinant پہلے سے موجود ہے a determinant آگیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کریمرز رول ہے ٹھیک ہے مطلب کہ x1 جو ہے وہ اس کی equal ہے x2 جو ہے وہ اس کی equal ہے اور x3 جو ہے وہ اس کی equal ہے ہمیں شروع سے جو ہے نا وہ خود سے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ڈائریکٹ جو فارمولا ہم نے نکال دیا ہے اس فارمولا اس کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کریمرز رول ہم ڈریکٹلی یہاں سے x1 اور x2 اور x3 نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اب اگر ہمارے پاس جو وہی جو equations ہمیں دی تھی ٹھیک ہے system of linear equations ہمیں given تھی جسے ہمیں ہم نے جو ہے دو method سے پہلے solve کیا ہے تو ہم اس کو solve کر لیتے ہیں کریمرز رول سے تو پھر دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا result سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو system of linear equations پہ ہمارے پاس کون کون سی equations تھی 2x plus 2y plus z is equal to 3 ٹھیک ہے اور 3x minus 2y minus 2z is equal to 1 اور 5x اور 5x plus y minus 3z is equal to 2 اچھا اب یہاں اس کو ہم نے solve کرنا ہے کریمرز رول سے ٹھیک ہے تو جو ہے x y اور z ٹھیک ہے تو x is equal to کیا ہوگا x let's suppose یہ x1 ہے ٹھیک ہے x1 x1 یہ x2 ہیں اور یہ x3 ہے تو یہاں سے جو ہے x equal ہوگا پہلے میں x equal ہوگا پہلے ہم نے constants کو لکھنا ہے پہلے column میں ٹھیک ہے 3 1 2 اور باقی جو ہیں y اور z کے جو ہیں وہ coefficients لکھ لینے ہیں x کے coefficients اس میں نہیں لکھنے ٹھیک ہے تو آ جائے گا 2 minus 2 1 اور z کے coefficients آ جائیں گے 1 minus 2 minus 3 اور اس کا جو ہے determinant ہوگا determinant divided by a determinant ٹھیک ہے a determinant کیا ہے کہ اس کے جو coefficients کا matrix بنتا ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں جو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں 2 2 1 3 minus 2 minus 2 5 1 اور minus 3 ٹھیک ہے تو یہ a matrix ہے اس کا determinant بھی ہم دیکھ چکے ہیں کیا آیا تھا a determinant is equal to minus 17 آیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے اب x is equal to یہ ہوگا ہمارے grammar rule کے مطابق ٹھیک ہے grammar rule میں کیا ہے x1 جو ہے اس میں کیا آیا ہوا ہے کہ پہلے column میں constants ہیں ٹھیک ہے جو equal کے بعد آتے ہیں تینوں equations کے اور اس کے بعد جو ہے باقی دونوں columns ہیں جس جو a matrix کے ہیں وہی columns رہیں گے ٹھیک ہے اس کا determinant divided by a determinant آ جائے گا تو میں نے بھی اس طرح سے لکھا ہے کہ پہلے column میں جو ہے وہ constants میں لے لکھتی ہے 312 اور باقی دونوں columns جو ہیں وہ as it is zero a matrix پہ موجود ہیں ٹھیک ہے وہ آگئے تو اس کے بعد اس کو ہم solve بھی کر لیتے ہیں تو یہ بنے گا 3 into یہ column delete یہ row delete minus positive 6 plus 2 ٹھیک ہے minus 2 into میں first row سے evaluate کر رہا ہوں تو minus 2 into آ جائے گا یہ column delete یہ row delete تو minus 3 plus 4 minus 3 plus 4 اور plus 1 into یہ column delete یہ row delete 1 plus 4 1 plus 4 تو دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں 3 into 8 is 24 plus 4 3 تو 12 minus 12 into minus 2 is 24 plus 24 plus 24 اور اس کے بعد 4 plus 1 is 5 5 plus 5 بلکہ یہ brackets کے اندر جو ہیں وہ add ہو رہے ہیں یہ میں نے multiply کر دی ہیں تو اس میں correction کر لیتے ہیں 6 plus 2 is 8 8 3 20 ہے 24 ہو گیا minus 2 into minus 2 into 4 میں سے 3 subtract کریں تو 1 آئے گا ٹھیک ہے جو کہ 2 into 1 is 2 رہے گا ٹھیک ہے اور plus 1 into 5 is 5 divided by a determinant اور a determinant کی جو value ہے وہ refine کی جائے تو وہ آئے گی 27 ٹھیک ہے اب اس کا determinant لے کے دیکھ لیں a determinant تو وہ آئے گی 27 اچھا اب اس کو ہم solve کر لیتے ہیں 24 plus 5 is 29 29 plus 2 minus 27 اور a determinant جو ہے وہ بھی 27 27 by 27 is 1 آگیا تو یہاں سے x کی value جو ہے وہ 1 آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم next value کی طرف آتے ہیں y کی طرف y is equal to یہاں پر ہم لکھیں گے determinant کے اندر پہلا column as it is جو کہ a matrix کا ہے ٹھیک ہے 2 3 5 2 3 اور 5 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 1 1 1 1 and 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 اور مائنس 3 ڈیوائیڈڈ بائی اے ڈیٹرمنٹ تو یہ بھی فائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ بنے گا is equal to 2 into یہ کولم یہ رو ڈیلیٹ اور مائنس 3 پلس 4 مائنس 3 پلس 4 مائنس مائنس 3 ٹھیک ہے اور یہ کولم ڈیلیٹ یہ رو ڈیلیٹ تو یہ بنے گا مائنس 9 پلس 10 مائنس 9 پلس 10 پلس 1 into آجے گا اس کو میں تھوڑا نیچے کر کلکتا ہوں پلس پلس 1 into یہ کولم اور یہ رو ڈیلیٹ 6-5 6-5 divided by a determinant ٹھیک ہے تو اس کو solve کر لیتے ہیں 2 اور اس میں آج جائے گا 1 ٹھیک ہے 2 into 1 is 2 اور مائنس 3 into 1 3 آگیا پلس 1 تو divided by 27 is equal to 2 plus 1 is 3 3 minus 3 is 0 divided by 0 27 is 0 ٹھیک ہے تو y کی value ہمارے بس آ چکی ہے 0 اب ہم آتے ہیں next value کے اوپر variable کے اوپر z اس کے لئے جو determinant بنے گا first two columns as it is جو کے a matrix میں ٹھیک ہے جو آکے ہیں 2 3 5 2 3 5 اور اس کے 2 minus 2 اور 1 2 minus 2 اور 1 اب z کا column اس کی جگہ ہم z کی coefficients کا جو column ہے اس کی جگہ ہم constants put کر دیں گے ٹھیک ہے constants کیا ہیں 3 1 2 3 1 اور 2 ٹھیک ہے b1 b2 اور b3 جو تھے وہ ہم نے put کر دی اب divided by a determinant ہو جائے is equal to اب اس کا determinant find 2 into یہ column اور یہ row delete minus 4 minus 1 is minus 5 اچھا minus 2 into یہ column delete یہ row delete تو 6 minus 5 is 1 plus 3 into یہ column delete zero delete 3 plus 10 3 plus 10 is 13 divided by 27 تو یہ بنتا ہے minus 10 minus 2 plus 39 divided by 27 تو answer کے بنتا ہے کہ minus 12 plus اچھا اس طرح کرتے ہیں 39 میں سے 2 minus کی 37 37 میں سے minus 10 کی 27 27 divided by 27 is equal to 1 z کی value بھی ہمارے باس آ چکی ہے 1 ٹھیک ہے تو یہی ہم نے تینوں values find کرنی تھی x is equal to 1 آیا y is equal to 0 آیا z equal to 1 آیا ٹھیک ہے تو پچھلے دونوں lectures میں بھی دیکھیں دونوں methods جو solve ہم نے کیا تھا اس کی بھی same results آ رہے تھے ٹھیک ہے تو تین methods ہم نے دیکھے ایک matrices کے through دوسرا augmented matrix کے through column row operations کے through augmented matrix solve کے جاتا ہے اور دیسرا cramorous rule کے educations کووٹی ہے تو یہاں پھر ہمارا یہ lecture بھی ختم ہوتا ہے اور چپٹر نمبر 3 بھی ختم ہوتا ہے